رضا کیا کہیں گے پہلے کہ پاکستان کی جگہ سائی ہوئی ہے دیکھئے یہ تو عالمی سازش کا حصہ ہے یہ تو ایک انٹرنیشنل کنسپیریسی ہے جو پاکستان کے خلاف ہیچ کی جاری ہے تاکہ ایس آئی ایف سی کو ناکام کیا جائے پاکستان کے وزیراعظم کی رشیہ کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے اور جو انتہائی شرمناک بات مجھے لگی جس بات کو دیکھ کے سن کے مجھے برا لگا یہ رشیہ بار بار پاکستان کو کہتا ہے کہ اپنی فورن پالیسی کو ازاد کرو ہم ازاد نہیں کر سکتے ازاد کھونے کا مطلب ہے ہم غلام ہو جائیں وہ وہ development ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر جو بہت ہی ایک important decision maker ہیں سی او کے حوالے سے بڑا وزن ہے ہندوستان کا ہندوستان کے پرائم منسٹر اچانک شہنگائی cooperation organization ایسی او کے سمٹ پر شرکت نہیں آپ بڑی بڑی باتیں کر دیں نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتائیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ یہ دیکھیں آپ کا ہمسایہ کہاں پر پہنچ گیا اور آپ کہاں پر ہیں ذرا بھر بھی ہماری عزت نہیں رہی دنیا بھر میں لوگ کہتے ہیں کہ شاید چین میں ہمیں عزت سے لوگ ملتے ہیں یہ بھی چند دن کی بات ہے امالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری دوستی کا پتہ چل جائے گا ایسیو یعنی سنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن کی بیٹھک کاجاکستان میں ہونے جا رہی ہے جس میں پردھان منتری موڈی نہیں جا رہے ہیں ان کے جگہ بھارتی پرتیدنی منڈل کا نیترتو بیدیش منتری ایس جے سنکر کر رہے ہیں پردھان منتری موڈی کے انپستیتی کا فائدہ اٹھا کر پاکستان کے پردھان منتری صحباز شریف نے جب بھارت خلاف کچھ بولنے کی کوشش کی تو روسی راشپتی بالدمیر پوتی نے ایسا ان کو قرارہ جباب دیا اور سریعام بیجتی کر دی سائد پاکستانی پردھان منتری اسے کبھی نہیں بھول پائیں گے آگے کی چرچہ سنتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم کی رشیہ کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے اور جو انتہائی شرمناک بات مجھے لگی جس جس بات کو دیکھ کے سن کے مجھے برا لگا یہ آپ کو پتہ رشیہ پریزیڈنٹ پاکستان نہیں آتے کیوں نہیں آتے انہی حرکتوں کی وجہ سے نہیں آتے ان کو پتہ یہ لوگ سیریس نہیں ہیں سو میں ان لوگوں سے کیوں انگیز کروں کیوں ان لوگوں سے ہم بات کریں جب یہ لوگ سیریس ہی نہیں ہیں سو اسی لیے رشیہ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو تیل بیچو انڈیا کے ساتھ لانگ ٹرم کو آپریشن کی بات کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ وہ کہتے ہیں بھر ٹھیک ہے چپ کر جو کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ کرنے کی کیونکہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ سیریس ہی بات ہے یہ رشیہ بار بار پاکستان کو کہتا ہے کہ اپنی فورن پالیسی کو ازاد کرو ہم ازاد نہیں کر سکتے ازاد کھونے کا مطلب ہے ہم گلام ہو جائیں وہ وہ ڈیویلپنٹ ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر جو بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیسیزن میکر ہیں اسی او کے حوالے سے بڑا وزن ہے ہندوستان کا ہندوستان کے پرائم منسٹر اچانک شہنگائی کوپریشن اورگنیزیشن اسی او کے سمٹ میں شرکت نہیں کر رہے یہ بات پچھلے چوبیس چھتیس گھنٹوں میں ہی سامنے آئی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے جس کے حوالے سے ہندوستان میں اور دنیا بھر میں بڑی سپیکیولیشن ہو رہی ہے اب یاد رہے کہ اس وقت تین جولائے اور چار جولائے دو دن میں اسی او کا سمٹ ہے جہاں رشیہ کے پریزیڈن ولادن میں پیوٹن پہنچ چکے ہیں چین کے صدر پریزیڈن شی جنگ پنگ پہنچ چکے ہیں چرکی کے پریزیڈن میرک خالے کے رجب طیب اردوگان بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور تقیباً دس ممالک وہاں پہ ہیں اور اس سمٹ میں بیلاروس کا جو چھوٹا سا ملک ہے جو روس کا ایک ہمائیتی ہے روس کا اہلہ ہے اس کو آفیشری طور پر میمبر بنایا جائے گا ایسی ہو کا اب نرندر مودی یہاں پہ کیوں نہیں آ رہے اس کے حوالے سے سپیکیولیشن اس لیے یہ وہ سارے سرکومسینسز کے ماحول ہے جس میں لگتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ٹینشنز و پولرائزیشن بھڑ رہی ہیں between the eastern alliance of Russia and China on the other hand the western alliance led by United States and UK and France and European Union اس لیے اس سٹیج کے اوپر ہمیں اس ٹینشن سے باہر رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے اپنے بھی معاملات تھوڑے سے ذرہ بھر بھی ہماری عزت نہیں رہی ہے دنیا بھر میں لوگ کہتے ہیں کہ شاید چین میں ہمیں عزت سے لوگ ملتے ہیں یہ بھی چاند دن کی بات ہے حمالیہ سے انچی اور سمندر سے گہری دوستی کا پتہ چل جائے گا اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ترکی میں ہماری تھوڑی سی عزت ہے وہاں بھی جو حال ہم کر رہے ہیں جو حرکتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے لیکن باقی دنیا میں UAE جہاں بھارت چھایا ہوا ہے مین مین پوسٹنگز مین مین جگہوں پہ مین مین اوڈوں پہ بھارتی بیٹھے ہیں اور دبائی بھارت چالیس لاکھے قریب بھارتی یہاں کام کرتے ہیں اور تیسرا یار چوتھا بندہ یہاں بھارتی ہے پہلے پاکستانی زیادہ تھے اب پاکستانی سکڑتے جا رہے ہیں اور بھارتی زیادہ آتے جا رہے ہیں اور اہم اہم پوسٹوں پر بھارتی ہیں اب اگر پاکستان اور رسیہ کے تعلقات دیکھیں انڈیا اور رسیہ کے تعلقات تو بڑے زبردست ہیں انڈیا اور رسیہ کے تعلقات تو بہت زبردست ہیں ٹھیک ہے جی انڈیا کی جو جسے وہ کہتے ہیں جو سٹیٹ رن بھارت پٹرولیوم کارپوریشن ہے وہ نئی ریفائنریز لگانے جا رہی ہے ٹھیک ہے جی نئے امپورٹ ڈیلز کرنے جا رہی ہے رسیہ سے نئے تیل خریدنے جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ دیکھئے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اور خرید دیں گے تیل خرید دیں گے انڈیا آپ کو پتہ ہے دنیا کا تیسرا بڑا آئل امپورٹر ہے انڈ کنزیومر ہے انڈ سب سے بڑھ کے انڈیا سب سے بڑا باہر ہے رسیان سی بون آئل کا سو یہ چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ رسیہ کے لیے انڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے ہم تو رسیہ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا رسیانز کو ٹف ٹائم دیتے ہیں ہم رسیہ کو تب جاتے ہیں تب کالے ملاتے ہیں تب اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ذرا امریکہ کو تھوڑا ٹف ٹائم دینا چاہیے اور امریکہ ہماری بات نہیں سن رہا اب تو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری ڈیپینڈنس اتنی زیادہ امریکہ کے اوپر ہے کہ یہ یہ لیوریج بھی ہم نہیں لے سکتے ٹھیک ہے جی سو سو رسیانز جو ہیں وہ ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں ہمارے وزیراعظم کی ایک حساب سے انسلٹ کر رہا ہے کہ چین سے زیادہ یہاں کی فورن آفس نے یہ مناسب سمجھا کہ ہندوستان کی لیڈرشپ جو ہے ایسی او کے اس سمٹ سے اس لیے دور رہے کہ مغربی تھنک ٹینک زرائے ابلاغ اور حکم تھے اس ایسی او کے سمٹ کو ویسٹ کے اور امریکہ کے خلاف ایک بڑھتے ہوئے الائنس کے طور پر دیکھ رہے ہیں سی این این کی سٹوری جو ہے اس لیے ہاں سے بہت انٹرسٹنگ بڑی ڈیٹیل سٹوری ہے میں آپ کو سکرینگ پر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جس میں یہ انیلیسس کیا گیا ہے کہ ایسی او شہنگھائی کوپریشن آگنیزیشن جو ہے وہ اب ایک ریجنل الائنس ہے ریجنل فورم سے ٹریڈنگ فورم سے بڑھ کے اس نے ایک جیو پولٹیکل فورم کی شکل اختیار کر لی ہے اور بیلاروس کا جو رشن ایلائے ہے اس کا اس میں شامل ہونا اس بیلاروس کا جس نے یوکرین کی جنگ میں رشیہ کو فیسیلیٹیٹ کیا بیلاروس کی مدد کے بغیر روس کامیابی سے یوکرین کے اپر حملہ نہیں کر سکتا تھا بیلاروس کی جو شمولیت ہے ایسی او کے اندر وہ کلیرلی اسے اب ایک جیو پولٹیکل الائنس کی شکل جو ہے وہ دے دیتی ہے اگینس تھی امریکن انٹرس اب اس میں ہندوستان جو ہے ایک اور بھی ایلیمنٹ اس میں ہے وہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ واشنگٹن کے اندر ویسے تو انڈیا اور انڈیا نزاد جو آہ انیلسٹ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں جو لوبیسٹ ہیں اور ان کا بہت انفلونس ہے ہندوستان کا بڑا کلاؤٹ ہے واشنگٹن کے اندر ہر تنگ ٹینک کے اندر ہر یونیورسٹی کے اندر ہر کی انسٹیوشن کے اندر فائننشل ڈیسیشن میکنگ ہر جگہ آپ کو ایک کیپیبل ٹیلنٹڈ ہندوستانی یا ہندوستانی نزاد شخصیت جو ہے آپ پہ دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ بہت عام ترین پراغرس ہونی تھی جس میں انڈیا کے ساتھ اجارت کو ریسٹور کرنا تھا انڈیا کے ساتھ جو ہیں ان کو آگے بڑھانا تھا بہت ساری چیزیں آگے کرنی تھی چونکہ اس حال دار کی وزارت خارجہ میں بیٹھنا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے اور اس چیز کی ریفلیکشن ہے کہ فارن پالسی میاں نواز شریف کے کنٹرول میں رہے گی تو فارن مینسٹر کے طور پر ان کا وہاں پہ بیٹھنا ہے لیکن وہ جو تمام تر چیزیں تھی وہ نہیں ہو سکیں انڈیا کے ساتھ تجارت کے معاملات ابھی تک مشابرت کی سٹیج کے اوپر ہیں اور اس کے بہت بہت شکریہ ماتین ہندر صاحب آپ کا رضا رومیا آپ کا دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے کہاں جاتے ہیں بہرحال میرے اپنے ناکس میں کہہ سکتی ہو پینین کے اندر امریکہ کو زیادت ہم آنکھیں دکھا بھی نہیں سکتے ابھی آگے آئی ای ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکیج بھی ہمارے لیے کھڑا آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے